اس لیے آج اس ادارے کے اندر بھی بہت خوشی اور دلی اتمنان محسوس کر رہا ہوں مجھے جو کلب کے اندر سکون ملا وہ اس بات پر ملا کہ جو میری خواش ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا بجا ہے کہ ہمارے لوگ آگے کے بڑے بڑے مناسب کے اوپر نہیں جا سکتے ہمارا کوئی ڈاکٹر جہاں پہ بڑی جمالی میں پہنچ سکا ہمارا کوئی آدمی بی سی نہیں بن سکا میں نے وہ دیکھا کہ آپ اس میں محمدن نے رول ادا کیا آپ نے اس تعلیمی میدان میں انقلاب کے لیے جو بنیاد رکھی ہے اور اس بنیاد کے اوپر اگر میں اس کا کریڈٹ محمدن کالج کو نہ دوں تو یہ نائنصافی ہوگی یہ حجیرہ برس برس گزر جائیں گے آپ کے اس تعلیمی انقلاب لانے میں اہم رول کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور اس کے بعد مختلف درس قائم مختلف انٹسٹیٹوٹ کو لے انہوں نے بھی اپنے اپنی جگہ پہ بہت مہمتے کام کرنا شروع کر دی ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے کام شروع کیا ہوا ہے لیکن تاریخ جب بھی کوئی مورخ لکھے گا تو وہ یہ ضرور لکھے گا کہ اس حجیرہ کے گرد و نوا اس حجیرہ کے لوگوں کے اندر جو تعلیمی انقلاب لائیا ہے وہ محمدن کالج نے لائیا ہے اور اس پلکو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکیں گے اور اگر میں جہاں محمدن کالج کی بات کروں گا وہاں میں عاشق محمود صاحب کا ذکر نہ کروں شہید کا تو یہ بھی مردین آئیت صافی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بانی ہیں اس محمدن کالج کے جنرل لوگ رکھے اس وقت کے پرنسپل شیخ ہنبر صاحب تھے اور آپ نے اور آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے اور جہاں میں میں نے انگلینڈ ایک جوہاں ڈاکٹر تارکس محمود صاحب سے پہ مل گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں بھی ان کو یہی فکر پڑھی ہوئی ہے اسی کالج کی فکر پڑھی ہوئی ہے اور وہاں پہ پہ پی ایج ڈی کر رہے ہیں گئے ہوئے ہیں لوگ سارا وقت آپ نے وہاں پہ لگاتے ہیں پر انہوں نے وہاں بھی کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں مجھے اپنے کالج کی فکر پڑھی ہوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس سال میں ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کنٹریبیشن جہاں آپ کا جہاں ڈاکٹر ناہیم صاحب کا یہ رول اس حجیرہ کے لیے اترہ فروٹ وال ثابت ہوا یہ مت کہیں کہ یہ صرف آپ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے کسی اور کا بھی ہاتھ ہے اور وہ آپ کے والد محترم ہیں میں آپ کو اگر ان کا آج ذکر نہ کروں تو یہ بھی بڑی نائنصافی ہوگی کہ آپ کے والد محترم کی نیک کمائی دھیانت داری کی کمائی آپ کے ساتھ لگن ان کی جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے جو انہوں نے آپ کو سکھلایا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اتنا بڑا دیا کہ اس پورے علاقے کے لیے آپ ایک بڑا مرسیہ بن کے ثابت ہوئے ہیں یہ خدا کا کرم ہے اور تاریخ محناس صاحب میں آپ کو یہ بات پر کہنا چاہتا ہوں آپ بھی یہ بات مت سمجھے کہ میں تاریخ محناس ہی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا بلکہ اس کے پیچھے بھی آپ کے والد محترم کی دعائیں بھی شامل ہیں اور آپ کی ایک فیملی کا بھی ایک بڑا رولہ ہے اس کے پیچھے وہ بھی شامل ہیں اور پھر آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی شامل ہو گئے اور اسی طریقے کے ساتھ آپ لوگ آگے بھی بڑھتے گئے اور ایک اچھی ہماری تعلیمی درستگاہ جو ہے بنانے میں آپ دین رولتا کیا جہاں پہ بلڈنگ کی ضرورت تھی آپ نے اپنے طور پر بلڈنگ بھی بہت فرام کیا یہ بڑا مشکل کام تھا اس کو کوئی سمجھے کہ یہ بنا بنایا کالیج اس سے مل جاتا ہے یہ نہیں مل جاتا ہے میں پوچھ رہا تھا تاریخ صاحب سے کہ آپ کے کالیج کا جو بجٹ ہے سالنہ وہ کتنا ہے تو مجھے یہ کہنے لگے کہ ایک کروڑ روپیہ ہے اور ہمارے ایٹی ٹیچرز اور تعداد آٹ ڈاؤن سے زیادہ ہے مجھے بتائیں کہ ایک کروڑ روپیہ بہیہ کر رہا آسان کام نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے اور ادھر دیکھیں کہ آج کے زبانے میں ہمارا ہائی سکول جو ہے اس ایک ہائی سکول کا بجٹ دیڑ کروڑ روپیہ ہے سالنہ آپ نے بھی دیکھنا ہے میں نے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں یہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں دوسرا ادارہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے تیسرا کیا ڈیلیور کر رہا ہے اور جب میں اس طرف آتا ہوں تارک محمود صاحب تو مجھے اس طرف بھی نگاہ آفتی ہے کہ ایسے بھی بچے موجود ہیں جو آج شاید بامدن کی فیس نہ ادا کر سکیں شاید اسلامیہ کی فیس ادا نہ کر سکیں شاید کسی اور سکول کی فیس ادا نہ کر سکیں لیکن ان کا انحصار کی صرف سرفکاری سکول کے اوپر ہے کہ شاید وہیں سے ہم تعلیم اثر ہے میں آج بڑے بڑے دولت والے لوگ بڑے بڑے سرابت والے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں لوگوں یقین جانوں میرے پاس باہ خدا کوئی دولت اور کوئی پیسہ فائی نہیں ہے میرے پاس ایک ہی بات تھی کہ مجھے غریب کا دکھ ضرورت اس کا احساس کرتا تھا میں جہاں کوئی تکلیف میں پہنچتا تھا میں اس کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ جب تک مجھے کسی غریب کو اگر میرے علاقے کے اندر بسنے والے لوگ کو کانٹا چھوے گا تو اگر میں اس طرح باہر میں بیٹھا ہوا ہوں درد مجھے جب تک وہاں محسوس نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو نمائندہ نہیں محسوس کروں گا ناجانے پر یہی ادا اللہ کو پسند آگئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عزت اور بقار چمان قرار کیا میں آپ کو یہ کہنے کی مراد دے رہی ہے کہ اگر یہی کام آپ اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ میں نے دوسرے کی بلاہی کر رہی ہے لوگ دیتے ہیں نا کھانے میں ولیمہ اور کچھ لوگ کھانا دیتے ہیں شادی کرتے ہیں پر کھانا دے دیتے ہیں اور وہ کھانا نکاح سے پہلے دے دیتے ہیں مجھے بتاؤ کہ اگر وہی کھانا اترہی پیسوں کے اندر نکاح کے بعد ولیمہ بنا کے دے دیا جائیں تو وہ سنت قرار دیا جاتا ہے تم اپنا ہی کام سیدھا کر لو اپنی نیت کو درست کر کے ہم ثواب حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کریں اس کا جزا ضرور اللہ تعالی آپ کو بھی دے گا اور آپ نے یہاں پر یہ بات بھی کہی ہے ہمارے کسی نہ کسی ریفرنسے وہ آپ نے مجھے ہمارے سڑکوں کی بھی یاد دلائی ہے ہمارے شہر کی سڑک بھی بہت خراب ہے اس کی بھی مجھے یاد دلائی ہے میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں دس سال سے میں ضرور ممبر اسیملی رہا دس سال میں ممبر اسیملی بنا رہا پر اپوزیشن کے بیٹھ چکے اوپر میں بیٹھا رہا اور میں نے کبھی بھی یہ بات وہی کی کہ میں اپنا وقار کا سودا اپنی عزت کا سودا اپنے غریب لوگوں کا سودا اور جا کر شہید ذلفکار علی بھٹوں کے سوچ کے سودا جا کر میں حکمرانوں کے ساتھ کر کے ان کے ہاتھوں میں بک جاتا میرے اندر اللہ تعالی نے وہ لمحہ نہیں لیا کہ جب نے کبھی اپنی آنا کو اپنی بھکا کو اپنی عزت کو میں بیچ کر جا کر ان کے ساتھ مل جاتا مجھے ایک دفعہ سکردر آیاد صاحب نے کہا کہ تم ہاں کھڑے کر کے کہاں کہ تم سکردر آیاد میرے بھی وزیر آزب ہو اسیملی میں میرے حق میں تقریر کر دو تو میں تمہارا سارا یہ معاملات پورے کر لوں گا میں نے کہا کہ میں پیپس پارٹی کے ٹکٹ سے آیا ہوں شہید موترمہ بینی زیر بھٹوں کا ٹکٹ مجھے ہے شہدان کا ٹکٹ لے کے آیا ہوا ہوں اور میرے اندر وہی کرنٹ والا خون ہے کہ کبھی اپنا سعودہ اپنے لوگوں کا سعودہ نہیں کر سکتا اور میری اس عزت و وقار کے لیے میں نے دس سال با وقار گزارے اور میں اپنے لوگوں کو کا تہدل سے شکر گزار ہوں کہ آپ پوزیشن میں کوئی آب بھی کسی کو نہیں دیتا لیکن انہوں نے مجھے تیسری بار اپنا ووٹ ڈال کے مجھے اس سعودے کے لیے بھیجا میں لوگوں آپ کے سامنے آج اس دین درست کا جس کے اندر دھید کا بھی کام ہو رہا ہے جس کے اندر دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے جس کے اندر بہت کچھ گیا میں آپ کو گواہ کھر رہا کے خدا کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری کلم اٹھے گی تو بھی آپ کے وفات میں اٹھے گی میرا زبان ہلے گی تو بھی آپ کے فائدے کے لیے اٹھے گی کبھی بھی آپ کے خلاف پہنی جائے گی میں نے کبھی کسی میں تبیز نہیں بڑھتی یہ اپنا ہے یہ بھیگانہ ہے یہ کون ہے یہ کون نہیں کچھ لوگ مجھے یہ بات کہتے رہتے ہیں یہ ملک برادری سے ہے یہ فلاں برادری سے ہے میں نے کہا میرے دوستو مجھے یہ بات بت کہا کرو یہ میرے لیے گالی ہے مجھے ایک بات پسند ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہر میرا بھائی ہے میرا ساتھی ہے اس پر کوئی تبیز نہیں بڑھتی جائے گی کوئی برادری سے ہم نہیں کیا جائے گا ہم نے اس برادری کے بودھوں کو پاس پاس کر کے وہاں پہ بھینک دیا تھا